میں جب کسی ٹوپک کے اوپر بات کروں اور وہاں پہ تفصیلی جواب ریکوائیڈ ہو تو میں بتا دوں گا آپ کو کہ بھی فلان ویڈیو دیکھ لیں ہر دفعہ تو میں ہر جواب کو ریپیٹ نہیں کر سکتا ہم تو یہاں کئی دن بیٹھے رہیں گے سوالات کے جوابات کے لیے ورڈک دینا یہ میری ذمہ داری ہے پرچی پڑھ کے آپ تک بات صحیح طریقے سے پوچھانا شہرین جی اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں کیا عورتوں کا گھر میں ڈھول ڈمکے سے ملاد کرنا جائز ہے غلط ہے جی ڈھول ڈمکے تو بیسی غلط ہے عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے تو مقتدی نے امام کو غلطی پر متعلق کرنا ہے سبحان اللہ کہہ کر اور عورتوں نے تصفیق کرنی ہے تصفیق کہتے ہیں یہ ہاتھ پہ ہاتھ مارنا تعلی یعنی عورت کی آواز کا مردوں کے اعتبار سے ایسا پردہ ہے کہ نماز میں بھی امام کو غلطی پر متعلق نہیں کرنا سبحان اللہ بھی نہیں بولنی اوچھی عواز سے تو ٹولٹ مکے تو شاہی کوئی نہیں سبحان اللہ بھی عورت اوچھی عواز سے نہیں کہا سکتی کہ اس کی آواز مردوں تک پہنچے اور نماز میں وہ امام کو غلطی پر متعلق کرے تو محفل ملادتے شاہی کوئی نہیں ہاں انہیں کٹو ہے جمعہ محفل ملادتے شاہی کوئی نہیں اچھا یہ باتیں میں جانبوچ کے اس لیے کرتا ہوں کہ میں آج کے دور کا انسان ہوں ہمارے اس ساتھ ڈاکٹر سرال صاحب رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے ترگزر فرمائے انہیں نیک کاموں کا عجر عطا فرمائے یہ میں ڈمی میوزیم والے ڈاکٹر سرال صاحب کی بات نہیں کروں پیسے کرو کیمرہ دکھایا کرو نا تو اسی شاٹاں بنانے سے لگے ہوئے ہو تو میں ان کی بات نہیں اوریجنل والے ڈاکٹر سرال صاحب کی بات کروں یہ ہم نے ان کی یاد میں رکھا وائن ہے ڈاکٹر سرال صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کافی ساری باتیں مجھے بعد میں رہ رہے کے یاد آتی ہیں وہ ایک بات یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو بھی نبیل اسلام کے پیٹرن پر دعوت کا کام کرے گا تو اسے ان تمام تکلیف سے گزرنا پڑے گا جن تکلیف سے اللہ کے نبیل اسلام ان کے صحابہ اور علیہ بہت گزرے ہیں علیہ السلام اجمعین وردی اللہ عنہم اجمعین تو کسی نہ کسی درجہ میں اور دوسرا وہ یہ بات کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے مجھ سے بڑے قرآن کے علماء وجود ہیں لیکن لوگ ان کی تقریر میں بھی عربی خطبے میں ہی جاتے ہیں اور میں کوئی عالم بھی نہیں ہوں لیکن لوگ میری بات سنتے ہیں وہ کہتے تھے اس لیے کہ میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں جس کی وجہ سے میرے پاس دنیاوی تعلیم ہے اور میں آج کے دور کا انسان ہوں جب میں بات کرتا ہوں تو میری آڈیوز کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کوئی ساتھ آٹھ سو سال پہلے کوئی ابن تیمیہ کا شگیرد کہیں سے کوئی لمبی عمر پا کے تو بات نہیں کر رہا یا کوئی ڈیڑھ سو سال پہلے کوئی اشری تھانوی صاحب کے پاس کوئی بیٹھنے والا کوئی بابا نہیں تھا کہ وہ پرانی اردو میں اور پرانی مثالوں میں باتیں کر رہا ہے بلکہ وہ فیل کرتے ہیں کہ یہ آج کے دور کا انسان ہے تو اس میں میں نے ایک اور چیز ایڈ کر دی ہے کہ میری طبیعت کے اندر مزاہ ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس انداز میں بھی مزاہ کے انداز میں بھی کوئی بات کنوے ہو جائے کسی سلوگن کے ذریعے کسی اور ذریعے سے کہ آپ کے دماغ میں نقش ہو جائے آپ دیکھیں یہ فلپدی میری زبان سے جملہ جاری ہوا تھا بابت شاہی کوئی نہیں اللہ نے اس کو کیا قبولیت دیا کہ آج ہمارے مخالفین بھی جملے بول رہے ہیں بابت شاہی کوئی نہیں بعض اوقات وہ میرے خلاف بول رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان کے جملوں میں کئی انکرز کو میں نے دیکھا ہے ان کی زبان پہ یعنی یہ جملہ جاری ہو گیا تو شاہی کوئی نہیں تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ جملہ کہاں سے نکلے حالانکہ میں نے کوئی پری پلان نہیں کیا تھا بس بات کرتے کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا وہ اکثر لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو ظاہر ہے کہ اس سختی کو نرم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ فرمانا تھا دوسری طرف ہم ہیں ابراہیمی ابراہیم علیہ السلام کا اٹیچوڈ تو سورة الانبیاء میں آئے کہ جب ان کا باپ انہیں کہتا ہے نا کہ تو میرے بزرگوں کے خلاف ہو گیا ہے تو وہ سیدھے ہو جاتے ہیں اور تیرے سارے بزرگ بابیں کھلی گھمرائی میں تھے اب ہم موسوی بنے ہیں ابراہیمی بنے ہیں ہم تو دینہ ابراہیمی کے اوپر ہیں تو ابراہیم علیہ السلام تسیدھے ہو گئے اچھا یہ آیت پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں میں نے ترجمہ کیا نا تو میں نے کہا کہ آپ اندازہ کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بزرگ بابوں کے بارے میں اس طریقے سے گفتو کر رہے ہیں تو توڑے بابیت شاہی کوئی نہیں بس وہ جب یہ جمعہ میری زبان میں آئے تو پھر وہ چڑھنا شروع ہو گیا بابیت شاہی کوئی نہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کہا ہے اگر دیکھیں تو بھی تیرے سارے بابے بھی گمراہ تھے تو وہ کیا کہہ رہے تھے بابے تھے شاہی کوئی نہیں بلکہ اس سے اگلا ورزن گمراہ تھے میرا تو پھر بھی سوفٹ رہا رہا ہے پھر ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا یہ جو پہلا جملہ ہے یہ میں نے سوچ کے پھر میں نے کہا اس کو میں نے سلوگن پورا کرنا ہے شہر کی شکل میں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے تھے شاہی کوئی نہیں پھر اس کو میں نے مزید ریفائن کیا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں اس طرح سے یہ ہاں ساتھی دور پر ایسے معلومات ہوئے ہیں سارے کے سارے کیا قربانی کے جانور میں بچے کا کیکہ کرنا جائز ہے نہیں ہو سکتا جی اس کے پر میری ویڈیو تفصیلی ریکارڈ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری میں ہے کہ آپ نے بچے کی طرف سے خون بہانا ہے اور ابو دعوت ترمزی میں آیا ہے کہ لڑکے کی طرف سے دو بکرے یا دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکرا یا ایک بکری دینے تو ایک پوری جان آپ نے فدیہ کرنی ہے اس نو معلود بچے کے عوض کیونکہ اس کی جان گر بھی ہوتی ہے حدیث میں الفاظ ہے صحیح بخاری میں بھی ہے ترمزی ابو دعوت میں بھی تو جان کے بدلے جان اسی صورت میں ہوگی جب آپ پورا جانور زبا کریں گے حصہ ڈالنے سے نہیں ہوگا حصہ ڈالنا یہ خصوصیت ہے صرف عید پورما کی باقی جو حقیقہ ہے وہ اس میں نہیں ہوگا یہ حنفیوں نے جو اجتہاد کیا یہ بالکل غلط ہے اجتہاد اس وقت ہوتا ہے جب قرآن و سنت اور اجماع میں کوئی بات موجود نہ ہو جب واضح آ گیا کہ آپ نے جان دینی ہے خون بہانا ہے اس کی طرف سے اب حصے نہیں رکھے جا سکتے میں دیوباند کے مسئلک سے تعلق رکھتا ہوں یہ مسئلک حق پر ہے ہر مسئلک کہتے ہیں ہم حق پر ہیں جی دیوباند کا مسئلک حق پر ہے ہمیں آلہ حضرت پہلی ہی بتا گئے ہیں دیو کے بندوں سے ہمیں کیا غرض ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا یہ پوری انہوں نے غزل لکھی ہے وہ کہتے ہیں میں نے سر سے تو رسول اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا لیکن جب میں حضور کے روزہ کے سامنے کھڑا ہوا تو دل تو میرا سجدہ میں تھا کر لے جو کچھ ہوں تاہی ان کا دیو کے بندوں سے ہمیں کیا غرض ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا دیوباند کو انہوں نے دیکھے کیسا پھر دیو کے بندوں سے دیو کہتے ہیں شیطان کو ہاں جی دیو کے بندوں سے ہمیں کیا غرض ہم ہیں عبد مصطفیٰ وہ کہتے ہیں ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں تم شیطان کے بندے ہو تو یہ اس کا جواب ہے اللہ حضرت نے ہمیں بتایا کہ دیوباند مسلک حق پر ہے لیکن وہ حق جو ہے وہ شیطان والا ہے یہ تو ہو گیا لائٹر موڈ میں باقی یہ ہے کہ 1867 سے پہلے اس پلینٹ ارث پہ کوئی مسلمان دیوباندی نہیں تھا جس فرقے کی ٹوٹل عمر ٹوٹل عمر ڈیڑھ سو سال مشکل سے ہے وہ یہ آ کر کلیم کریں یہ چلیں اب تھوڑے بڑھ چکے ہیں پہنے دو سو سال کہلیں تو وہ یہ دعویٰ کریں کہ ہم حق پر ہے تو جو پہلے کے ساڑھے بارہ سو سال کے مسلمان ہیں وہ کیا ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے نہیں اس وقت ہم ہنفی کلاتے تھے سرکار ہم ہنفیوں کی جائز اولاد دیوباندیوں کو مانے یا بریلیوں کو تعداد میں تو بریلی زیادہ ہے تو پھر دیوباندی کیسے کسٹورڈین بن گے ہنفیوں کے تو اس پہ وہ بات کریں گے کہ نہیں آپ ہمیں بھی چھوڑیں ان کو بھی چھوڑیں آپ دیکھیں کہ ہنفیوں کے اقاعد کیا تھے پرانے بزرگوں کے جی پرانے بزرگوں کے اقاعد تو یہ ہیں کہ جو ہنفیوں کی بنیادی کتاب ہے فتاوہ شامی رد المختار اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبیل اسلام کے نام مبارک پر گھوٹے چومنے چاہیے بریلیوی چومتے ہیں دیوباندی نہیں چومتے اس اعتبار سے تو کٹر جو ٹھیٹھ ہنفی ہیں وہ تو بریلیوی ہیں دیوباندی نہیں ہیں اور کہ یہ ایک مسائل ہے ہم ان کو بھی چھوڑتے ہیں ہم کہتے ہیں جو آپ نے اپنے عقیدہ المحنت میں لکھ کے دیئے ہیں یہ ذرا امام علیفہ سے عقیدے ثابت کریں کہ امام علیفہ نے کہاں فرمایا کہ ہم قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں امام علیفہ نے کہاں فرمایا کہ رسول اللہ کی قبر مبارک عرش کعبہ کرسی اللہ تعالیٰ کے عرش سے بھی افضل ہے یہ کہاں امام علیفہ نے فرمایا تو آپ کہاں سے انفیو ہوئے فرقے تو بھائی سیدھی سی بات ہے گمراہی پر مبنی ہے باقی مفتی تکی عثمانی صاحب انٹریکٹلی میرے بارے میں ایک کلپ آیا تھا تو میں نے اس پر ریبٹل کر کے یہ فرقوں کی پوری حقیقت کھولی تھی وہاں میری ویڈیو دیکھ لیں reply to مفتی تکی عثمانی on his blame on انجینئر محمدری مرزا آج کل ایسے مسلے آئے ہیں جن پر جانور کی تصویر چھپی ہوتی ہے آپ کے پیچھے جو مسلہ لگاوا ہے اس پر بھی ایک جانور کی تصویر ہے یہ تو انہوں کو نظر آ رہی جانور کی تصویر پہلے تو یہ جس نے سوال لکھا ہے وہ مجھے اس جانور کا نام بھی لکھ دیتا ہے جس جانور کی تصویر یہاں رکھی وہ پلانٹ ارخ پہ اڈے بھی تر ان شارٹ کے لیے پر نا میرے کٹھو انہیں چھوٹے ازام وہ کون سا جانور ہے جو دنیا میں اگزیسٹ کرتا ہے وہ اس پر تصویر بنی ہوئی ہے تو اس طرح مجھے جانور کا نام بتا دیں مسئلہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں ہاں جی وہ کون سا جانور ہے جس کا سوال ہے وہ طرح مجھے بتا دیں اگر یہاں بیٹھا ہے بات یہ ہے کہ جانور کی تصویر اگر مسلح پہ ہے نا تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا نماز میں اس وقت فرق پڑتا ہے جب respectable جگہ کے اوپر جانور کی تصویر ہو یعنی آپ سجدہ گاہ والی جگہ پہ جانور کی تصویر ہے اگر جانور کی تصویر آپ کے پاؤں میں آگئی ہے تو وہ تو عزت کا مقام نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں میں کہہوں کہ تصویروں والے آپ نے مسلح میں تو خانقابہ اور مسجد نبی کی تصویر بھی کائلنیوں کے مسلح پہ ہونی چاہیے سمپل مسلح ہونا چاہیے آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ جتنا یہ مسلح ہم نے قبلہ روح کی پچھا ہے جس کے پر آپ بیٹھیں ہیں کالی میں اس پر بھی کوئی تصویر نہیں ہے تو ایسا مسلح جس کے اوپر چھوٹی کوئی تصویر بنی بھی ہے اور وہ سجدہ گاہ کی طرف نہیں ہے کئی کارنور پہ ہے پاؤں والی سائٹ کے اوپر ہے تو اس کے اوپر کوئی شریف فتوہ نہیں لگتا وہ کھلونوں کے زمرے میں ہی آتی ہیں بخاری مسلم میں موجود ہے سعید آئیشہ شادی کے بعد بھی گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی وہ تو تصویر سے بھی اگلا ورجن ہے وہ تو پریکٹیکلی ایک بت بن جاتا ہے لیکن بچے تصویروں کا عدب نہیں کرتے بلکہ اٹھا کے پہنگ بھی دیتے ہیں اس لانگی تو تصویر ہیں نا جن کا احترام نہ کیا جا رہا ہو تو اس تصویر کی کوئی ممانعت نہیں ہے اسلام میں اسلام میں صرف ان تصویر کی ممانعت ہے جو عبادت کی غرصے ہو یا رسپیکٹ کی غرصے صحیح حدیث اور زیف حدیث میں اگر آپ یہ لے رہے ہیں کہ میں نے کوئی سیاسی جماعت بنانی ہے تو بالکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے یا کوئی میں نے مذہبی جماعت بنانی ہے تو بالکل کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے یہ نبیوں والا کام ہے اور یہ نبیوں والے طریقے پہ یہ آگے چلے گا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو ہماری امت کی فضیلت اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم امت محمدیان ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اس شخص کی امت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی اور اس ختم نبوت کی برکت سے اس کی امت کو نبیوں والا کام ٹرانسفر کر دیا بیسیکلی اس کام کے ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے یہ فضیلت ہے اگر نبیوں والا کام اس امت کو ٹرانسفر نہ ہوتا تو ہم بھی اگلی امتوں کی طرح ایک عام امت ہوتے ہیں لیکن دیکھیں یہ خوش نصیب امت بخاری مسلم آئے کہ قیامت کے دن بعض انبیاء اس حال میں اللہ کے حضور آئیں گے کہ کسی کے ساتھ صرف چار بندے ہوں گے جو ان پر ایمان لائے کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ ایک اور کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا اکیل آئے گا کہ اللہ میں نے اپنی پوری کوشش کی کسی نے بات ہی نہیں سنی اب مجھے بتائیں اگر انبیاء قیامت کے دن اس حال میں آ رہے ہیں تو وہ ہمارے سٹوڈنٹس جو پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑی کوشش کی کوئی ایک بندہ بھی چینج جوا سرکار کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ہمارے استار ڈاٹر سار صاحب کہا کرتے تھے جس نے کسی کو اللہ کے نبی کا پیغام پوچھا دیا اسے ہدایت ملیں نہ ملیں اس کی اپنی ہدایت ہو گئی ہے کیونکہ اس نے وہ جو چار شرائط ہیں ان پر عمل کر لیا اللہ اللہینا آمنو وعملو صالحات یہ بڑا سان ہے اگلی دو مشکل ہیں وطواسو بالحق حق بات کی وسیعت کرنا وطواسو بالحق اس کے بعد پر تکلیف تو شدنی چیز ہے دیسٹنی میں مقرر ہے اس پر صبر کرنا تو جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں اس کے گیسٹ آپ کو جو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے کبھی اس کی تیکھی باتیں سن کے اور کبھی حلکی سی مایوسی چھا جاتی ہے کہ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہا تو بس آپ کی وہ چار شرائط پوری ہوگی آپ اپنا جنت کا ٹکٹ کٹوائے اور نکلیں یہ آپ کے اپنے ٹکٹ کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں آپ اقترافی موضوعات پر بہت زیادہ بولتے ہیں لیکن ان کی نصبت آپ حقوق الیباد پر بہت کم بولتے ہیں بلکل آپ نے غلط کہا حقوق الیباد پر بھی جتنی ویڈیوز میری ہیں اور کسی کی نہیں ہیں آپ نے چونکہ اقترافی موضوعات ہی سنےیا تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ جنہوں نے ہدایہ وکٹری چینل یا ہدایہ پورٹل چینل سنے ہیں آپ ذرا ادھر نیچے جا کے لوگیں کومنٹس دیکھیں کہ علی بھائی کی ہمیں یہ بات بڑی پسند ہے کہ وہ کوئی اختلافی بات نہیں کرتے ادھر یہ لکھا بھائی کیوں بھائی جنہوں نے ممی ڈیڈی چینل دیکھے ہوئے انہیں کیا پتا کہ یہ بھی مسئلے ہیں اب مجھے بتائیں نومان علی خان ہے ڈاکٹر زاکی نائک ہے ان بچاروں کا سب کونٹیننٹ کے مسلمانوں سے کیا لینا دینا یہاں تو ایک ایک بندہ پوری پوری کھونگ ہے بندہ مولوی تو چھوڑ دیں مولوی تو ایک ڈین ہے بندے ایک ڈین ہے ادھر تو پھر میری جازی بڑی ڈین چاہیے نا ان کے اوپر تو یہ ادھر کے مسائل ہیں ادھر تو پھر یہی چیز چاہیے ہوگی اس لیے میں ہر کاپی کو اڈریس کرتا ہوں ایتھیزم کے خلاف سب زیادہ میری ویڈیوز ہیں باقی تو صرف وی لاکز بناتے ہیں کہ جی آیا ہو گیا ہو گیا درجلوں ویڈیوز اس سے بیسٹ فارم میں کسی نے اور پریزنٹ ہی نہیں کی ہیں سینٹیف ایفیکٹس کے اوپر اگوکولی باد کے اوپر اور سب سے بڑھ کر یار قرآن کی تفسیر اس پلانٹ ارث پر کتنے بندے ہیں جنہوں نے پوری قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی ہو تاری جمیر صاحب نے قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی ہے تلیاز قادری صاحب نے ساکیب نظام مصطفی صاحب نے میں نے دوسری دفعہ شروع کیوئی ہے ایک دفعہ 344 لیکچرز میں اور دوسرے بھی 150 ہو چکے ہیں سورج یونس مکمل ہوئی ہے ابھی تو صرف میں آپ کو یہ بتا رہوں گی میں نے کام کیا ہے ابھی میں اگر اس کا کرٹیکل نیلیسز کروں کہ باقی لوگوں نے تفسیر کیا ریکارڈ کرائی اور میں نے کیا مواد دیا ہے تو وہ تو کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے میں جس طرح کروس ریفرنسز آیات کے حدیث کے دیتا ہوں اور پھر تمام اختلافی موضوعات کے اوپر تفصیل سے بولتا ہوں وہ ڈاٹر سار صاحب نہیں بولے نہ ان کی کمپیٹینسی تھی کیونکہ وہ کہتے تھے میں اختلافی موضوعات میں امی ہوں لیکن میں نے ہر آیت جو کسی فرقے کی دلیل تیچہ میں اس پر آیا ہوں میں پھر تفصیل سے بولوں کہ یہ آیت ہے اس سے یہی ایرزرڈ نکالتے ہیں میں اب آپ کو آپٹیمت سلوشن دیتا ہوں اسی وجہ سے 344 لیکچرز میں ہوگا ورنہ 16 لیکچرز میں بھی پورا قرآن مکمل ہو سکتا تھا تو ہر ٹاپک کے اوپر آپ ذرا گوگل ہی بار میں آپ وراست کے قوانین لکھیں وراست کالکولیٹ کرنے کا طریقہ وراست کی امپورٹنس میاں بی بی کے جو حقوق ہیں ومنز رائٹس ان اسلام وہ آپ دیکھیں میری ویڈیوز ہی کھولیں گی ماں باپ کو افتک نہ کہو آپ یہ لکھیں میری ویڈیو کھولیں گی تو یہ آپ کا موقع غلط ہے ہاں آپ کو جن لوگوں نے شیئر کروائی ہے ویڈیو کوئی تو ظاہر ہے وہی والی کروائی ہوگی اب رمضان کے مہینے میں ظاہر ہے روزوں سے متعلق ہی اگر کوئی آپ کو بات شیئر کرے تو آپ کو تو یہ لگے گا کہ شاید میں صرف رمضان کے روزوں پہ ہی بولا ہوں تو ایسا تو نہیں ہے ابھی تو آپ مورم آنے تھے تو آپ کو لگے گا کہ مورم پہ ہی بولا ہوں ہر ٹاپک پہ بات کیوئی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہم اسلام کی خدمت کے لئے استعمال کر سکتے ہیں جیدی کریں ضرور کریں بر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے اور استعمال کریں اگر عمال کا دارمدار نیتوں پر ہے تو پھر نیکی کی نیت سے ماتم اور بارنبیل برم نانا گناہ کیوں ہے عمال کا دارمدار نیتوں پر ہے یہ حدیث ہی آدھی آپ نے پڑھی یہ کلپ کاٹا ہے آپ نے نبیل اسلام کا ہاں صحیح بتائیں اور 99.99% لوگ کو یہ پوری عدیث پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے اس کے لئے سے لوگ غلط سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو بدکار عورت بھی اگر نیکی کی نیت سے کوئی کام کر رہی ہے تو اسے سواب مل جائے گا انم الاعمال بن نیات کا تعلق صرف نیک کاموں کے ساتھ ہے برائی کا کام خواہ آپ اچھی نیت سے کریں یا بری نیت سے وہ گناہ ہی ہے کیونکہ یہ پوری عدیث اس طرح ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہجرت کرے گا اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لئے لکھی جائے گی اور جو کوئی شخص دنیاوی کاروبار کی خاطر یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر اپنا علاقہ چھوڑے گا تو اس کی نیت اس کے لئے لکھی جائے گی اور اس کے ساتھ نبیل اسلام نے فرمایا انم الاعمال بن نیات نیکیاں تو ڈیپینڈنٹ ہیں صرف اس کی نیتوں کے اوپر اب مجھے بتائیں یہ جو پوری بات حضور نے کی ہے اس میں کوئی گناہ کی بات آپ نے کہیں ذکر کی ہے کیا نکاح کرنا گناہ ہے دنیاوی کاروبار کرنا کیا گناہ ہے نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے نبیل اسلام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ والے کام بھی اللہ کی رضا کے بغیر ہوگے تو کام تو اگرچہ درست ہے لیکن پھر اللہ سے نیکی کی امید نہ رکھنا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں شامل نہیں کرتے گناہ کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ کوئی غلط کام اچھی نیت سے کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے سواب دے دے گا یہ تو ہے ہی نہیں اور کسی ٹاپک کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو رکھا آپ یہی جا کے یوٹیوب پہ لکھیں نا رومن میں کہ عامال کا دارمدار نیتوں پر ہے اچھی نیت سے برا عمل کرنا میں نے پوری تفصیلی وہ چیزیں کیا وہ جب ہمارے ایک ایک ایکس ڈی جی آئی ایس پی آر تھے نا محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے تو پھر میں نے ان کو ریبٹل کیا تھا کہ یہ بالکل عبرت بات کر رہے ہیں اسلام میں ہر چیز جائز نہیں صرف اتنا ہی جائز ہے جتنا اللہ نے اجازت دیا آپ جنگ میں بھی جو ہے نا غلط کام نہیں کر سکتے اور محبت میں تو بیسی چھوڑ دیں آپ اس کے ساتھ پھر میں نے دو جو مشہور تھے نا ایک تو یہ کہ محبت اور جنگ میں ساتھ کچھ جائز ہے اور دوسرا کہ اچھی نیت کے ساتھ برا کام بھی کر لیں تو یہ کرتے ہیں نا لوگ ہماری یہ دہشت کر تنظیمیں اچھی نیت کے ساتھ برا کام کرتی نہیں ہمارے ریاستی دارے بڑی اچھی نیت کے ساتھ غلط کام کرتے رہے ہیں آپ وہ کہہ رہے ہیں ہم توبہ کر رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب نے توبہ ہی نہیں کر رہے دیتے ہیں کوئی ایسی عرکت ہو جاتی ہے کہ اس کی صداف ریپیٹی ہے کہ ورکرز کو کاٹنی پڑتی ہے تو وہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ ہم بچوں کو جو لٹکا کے مار رہے ہو کہیں گے اچھی نیت کے ساتھ مار رہے ہیں غلط کام ایکسٹر جوڈیشل ایکٹیوٹی خواہ کوئی دینی جماعت کرے خواہ کوئی ریاستی دارہ کرے وہ گناہ ہی ہے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ قانون کو توڑیں